دوسرا ٹیس میچ جیتے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوسرا ٹیس میچ پر اب بارش کی تلوار لٹک چکی ہے مقابلہ اپنے چوتھے دن کے کھیل تک میں پرویش کر چکا ہے ان چوتھے دن کے کھیل میں کوئی کھیل میدان پر ہو ہی نہیں سکا کیونکہ دوسرا میدان پر اتنی زبردست بارش ہوئی کہ میدان پر کھیلنا تو دور بلکہ کوئی قدم تک نہیں رکھ پا رہا تھا کی جانکاری کے لئے بتا دیں کہ جیسے ہی چوتھے دن کا کھیل شروع ہونے والا تھا تو میدان میں تابڑ توڑ بارش ہونے لگی تک اگر اس مقابلے کی بات کہہ جائے تو کبھی بھارتی ٹیم آگے رہی تو کبھی ساؤت آفریقی ٹیم پہلی ایننگز میں ہمارے کھلاڑیوں نے دو سو دو رن ضرور بنائے تھے لیکن گیند بازو نے افریقی ٹیم کو دو سو نتیس پر روک بھی لیا تھا تکہ دوسری ایننگز میں بھی بھارتی بلے بازو کا زور میدان پر نہیں چل پایا لیکن رہنے اور پوجارہ نے مل کر ٹیم کے لیے لگ بگ ایک شتک کا کام کر دیا دونوں کھلاڑیوں نے اپنے اپنے پچاسہ پورا کیے جس میں رہنے کے نام پر اٹھاون اور پوجارہ کے نام تریپن رن رہے دونوں کھلاڑیوں نے بھارتی اگرکٹ ٹیم کو دو سو کے پار تو پہنچا دیا تھا اور جاتے جاتے شاردل بھی اپنے بلے سے اٹھائیس ان لگا گئے جس کی بدلت ہماری ٹیم دو سو چالیس کا ٹارگٹ دینے میں کامیاب ہو پائی ایفریقہ کی ٹیم کو ایفریقی ٹیم نے جیتنے کے لیے لکشے کو چیز کرنے کے لیے شروعات دھماکے دار کری میدان پر آتے ہی ایفریقہ کی ٹیم کے کھلاڑیوں نے چوکے اور چھکے جڑنے شروع کر دیئے تھے دیکھتے ہی دیکھتے ہی تیسرے دن کے کھیل میں ان کا سکور سو کے پار پہنچ گیا دو سو بارش کے چلتے چوتھے دن کا کھیل تو رد ہونے ہی والا ہے اور اس رد ہونے میں بھی بھارتی کرکٹ ٹیم کی جیت لگ رہی ہے اس کے پیچھے ایک بہدی بڑا کرن ہے دو سو بھارتی کرکٹ ٹیم اس سیریز میں ایک شونے کی بڑت سے آگے چل رہی ہے مطلب کہ اگر بھارتی کرکٹ ٹیم میں ایک مقابلہ اور جیتی ہے تو اس سیریز کو ہی جیت کر اپنے نام کر لے گی اگر آج یہ مقابلہ رد ہو بھی جاتا ہے تو اس میں بھارت کی ایک طرح سے جیت مانی جائے گی کیونکہ دوستو بھارتی کرکٹ ٹیم اس مقابلے میں ستر پرتیشت تو ہار ہی چکی ہے افریقہ کی ٹیم کو بس ایک سو بائیس انڈ بنانے ہیں آٹھ وکٹ کھاتے میں پڑے ہیں اور باریس سے تیز گیندبازوں کو کچھ خاصا مدد تو ملنے والی نہیں ہے ایسے میں دوستو یہ مقابلہ کے رد ہو جاتا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں بھارتی کرکٹ ٹیم کی جیت صدھ ہے چونکہ تیسرا ٹیس میچ بھارتی کرکٹ ٹیم جیتنے کے مقصد سے ہی میدان پر اترے گی اور اگر وہ ٹیس میچ بھارتی ٹیم جیت جاتی ہے اور یہ میچ رد بھی ہو جاتا ہے تو سیریز تو ویسے بھی بھارت کے نام ہی ہونی ہے کل ملا کر دوستو اس میچ کا رد ہونا بہت ضروری ہے بھارتی کرکٹ ٹیم کے فینس کے لیے اور ٹیم کے لیے بھی افریقی ٹیم کا پلڑا بھاری ہے ایسے میں باریشی مقابلے کو رد کرا کر ایک قسم سے بھارت کو جتا سکتی ہے لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے اگر میچ شروع ہوتا ہے تو اسے کون جیتے کا بھارت یا ساؤت ایفریکہ نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ایسی ہی سبی تازہ خبروں کے لیے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دھنیواد